موسیقی اس ویلیو میں میں آپ کو بیان کروں گا کہ کلیچی کھانا حرام ہے یا حلال ہے اور اگر حلال ہے تو میرے اور آپ کے آقاکین صلی اللہ علیہ وسلم کلیچی کیوں نہیں کھاتے تھے اگر انسان احکام الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی نہ گزارے تو انسان یقین جسمانی اور روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ اس جسم کو اللہ نے بنایا اور اس کو استعمال کرنے کے طریقے بھی اللہ تعالی نے ہی بتائے ہے یا دکھئے گا کوئی بھی بیماری پریشانی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے اور ہر بیماری سے شفاہ بھی اللہ ہی دیتا ہے ہاں ذریعہ ضرور معالجین بنتے ہیں لیکن شفاہ دینے والی ذات اللہ کریم کی ہے اور یا دکھئے گا کہ پوری انسانیت کے سب سے بڑے شافی حکیم اور حادی برحق میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کے ہر پہلو سے اپنی امت کو اگاہ کیا یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں عام طور پر کچھا لیسن اور پیاز کھانے کی ترقیب بھی ملتی ہے اور اس کے بہت سارے طبی فرائد بھی بیان کی جاتی ہیں لیسن کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ اگر صبح انہار پیٹ کھایا جائے تو یقیناً یہ جسم میں بہت ساری تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے بہت سارے بیماریوں سے بچاتا ہے اور کچھا پیاز ہم اکثر لوگ سلاحات میں استعمال کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بیان کروں گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کچھا پیاز کھانے اور لحسن کھانے سے روکا کرتے تھے اور اس کے علاوہ کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کیوں نہیں کھایا کرتے تھے میرے عزیز بھائیوں بہنوں بچوں اگرچہ یہ ساری چیزیں حلال ہے لحسن بھی حلال ہے پیاز بھی کلیجی بھی حلال جانور کی کسی بھی حلال جانور کی کلیجی بھی حلال ہوتی ہے لیکن یہ دیکھئے کہ لحسن اور کچھا پیاز کھانے سے منا کیوں فرمایا گیا اس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی اچھا نہیں محسوس ہوتا لیکن اگر ان کو پکا کر کھایا جائے تو منا نہیں کیا جاتا علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ کچھا لحسن اور پیاز کھانا اس لئے منا کیا گیا کیونکہ یہ موں میں ببو پیدا کرتے ہیں اس کی وجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس کام سے روکا ہے جو نفاست کے خلاف ہو ایک روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آنہوں سے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے درمیان فرمایا کہ جو اس طرقت یعنی لحسن سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور بخاری اور مسلم میں بھی کچھا پیاد کھانے سے کچھا پیاد کھانے کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں اور ہر ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کی بیان کرتا حدیث بہت طویل ہے جس میں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ آنہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اے لوگ تم لحسن اور پیاس کے درختوں سے کھاتے ہو حالانکہ میں ان کو کوئی سمجھتا ہوں مجھے یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جس شخص کے مولے ان کی بدبوراتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے حکم دیتے کہ وہ مسجد سے نکل کے بقی کے قبرستان کی طرف چلا جائے لہذا جو شخص بھی انہیں کھانا چاہے تو انہیں پکا کر ان کی بدبور کو ختم کریں حضرت جابر حضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاس کھانے سے بنا فرمایا ہم نے ضرور سے مقلوب ہو کر انہیں کھا لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان بدبودار درختوں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تقلیف ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں جس کا مفہوم کموں پیش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو پودوں یعنی لیسن اور پیاس کھانے سے لوگوں کو روکا اور فرمایا جو انہیں کھائے اسے چاہیے کہ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور مزید فرمایا اگر تمہیں اگر انہیں کھانا ہی ہے تو پہلے انہیں پکا کر ان کی بھو ختم کر لیا کرو تو ان حدیثوں سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں ان کی بدبود سے انسانوں کو ناغواری محسوس ہوتی ہے وہاں پر فرشتوں کو بھی ان کی بدبود کی وجہ سے ناغواری ہوتی ہے اور جو بھی شخص اپنے موں اور باقی جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا انسانوں کو ایسے شخص کی وجہ سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن فرشتوں کو بھی یہ چیزیں ناغوار گزرتی ہیں اور جیسے انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں جس کا مفہوم قروبش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی قضاء وہ الفاظ ہے اللہ کے کلام کے قرآن پاک کے جو کوئی بندہ امن پڑھتا ہے لیکن وہ الفاظ جو اس نے مسواک کنے کے بعد بیان کیے ہو یعنی جبکہ اللہ کا بندہ اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کے ارد کے چکر لگاتے ہیں اگر تو اس کے موں سے کوئی بربو آ رہی ہو تو پھر وہ نہیں پاس آتے لیکن اگر اس اللہ کے بندے اللہ کی بندے میں مسواک کی ہو تو وہ فرشتے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ راک کر اس کے الفاظ کو اپنی غزاب بناتے ہیں تو خاص طور پر یہ ان کے لیے سب سے پہتر ہے کہ وہ میرے بھائی بہنیں جو وضائف اور امنیات کرتے ہیں تو ایسی چیزوں سے بچے جن سے کسی بھی قسم کی موں میں پدبو پیدا ہو اور یہ تو میں آپ کو اپنے ہر وضائف میں کہتا ہوں کہ جب بھی میرا کوئی بھائی بہن وضائف کرے اچھے طرح سے وضو کرے یا گسل کرے کپڑے بھی اچھی ہو ساف سترے ہو جگہ بھی آپ کی پاک ہو خوشبو کا استعمال کرے اور مسواک لازمی کیا کریں اگر مسواک نہ ملے تو پھر ٹو پیسٹ ہی کر لیا کریں اور اپنے موں کو اچھی طرح سے ساف کریں میں آپ کو وہ چیزیں بیان کرتا ہوں جس سے کسی بھی عمل اور وضائف کا رزلٹ بہت جلدی ہمیں مل جاتا ہے اور پھر صفائی تو اسلام میں نصف ایمان ہے تو یہ دیکھئے کہ جس بھائی یا بہن کے موں سے بدبور آ رہی ہوگی انسان تو پریشان ہو گئی ہوگا لیکن فرشتے بھی اس کے پاس نہیں آئیں گے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں ان سبھی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور یہ بھی عادت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ہمیں صفائی کا حکم دیا ہے اور دوسری طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیچی کیوں نہیں کھایا کرتے تھے اس کی وجہ کہ کلیچی میں سے خون کی ایک ایسی مہک آتی ہے جسے عام زبان میں ہمک کہتے ہیں اور اس ہمک کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ اس کو نہ کھایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانوں میں ساتھ کی ہوا کرتی تھی لیکن ساتھے ساتھ نفاست بھی ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مو مبارک سے کسی بھی قسم کی بدبو نہیں آیا کرتی تھی بلکہ خشبو ہوئی خشبو ہوتی تھی سبحان اللہ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد بھی مو کو ساف کرتے تاکہ دانتوں میں کوئی بھی چیز پھسی نہ رہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مسواد اب قصرت کے ساتھ کیا کرتے تھے اور یہ بھی ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ نماز جو مسواد کے ساتھ پڑھی جائے وہ دوسری نمازوں سے وہ دوسری نمازوں سے اسی گناہ زیادہ درجہ رکھتی ہے یعنی صرف اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ مسواد کر کے پڑھ لیں تو وہ دوسری نمازوں سے اس کا سواب بہت زیادہ اللہ کی رحمت سے آپ کو ملے گا تو کتنا خوبصورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہر چیز مسواد ہم نے کرنی ہے اپنے لیے اور اس کا سواب بھی بہت زیادہ ہو گیا مسواد کرنے سے ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے اور ہمارے موہ سے بدبو بھی ختم ہوتی ہے اور یہ بھی دیکھئے کہ انسان کے جسموں میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ موہ ہوتی ہے اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انسانی جسم کے اندر ہمارے موہ کے ذریعے سے ہی تھوپی جاتا رہتا ہے اور وہ تمام ترجعہ سے جو موہ کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں انسانی جسم کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں تو دیکھئے کہ اس وجہ سے اگر دانتوں کے درمیان موہ کے اندر کوئی چیز موجود ہوگی تو وہ اسی طرح جسم کے اندر جائے گی اور وہ زہر بن کر جسم کو لقصان پہنچائے گی تو اس کا ایک تجربہ شدہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں وہ بات جو میرے خود تجربے میں بھی ہے میرے مرہوم تایا جی اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترچات عطا فرمائے بہت اچھے بندے تھے اور وہ بہت بڑے حکیم تھے ایک بار ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ موہ پہ جو دانیں نکلاتے ہیں پنبلز بی جنہیں کہا جاتا ہے تو اس کا کوئی حال کوئی علاج تو انہوں نے سب سے بہترین حال اس کا یہ بیان کیے کہ جب تم ہو صبح نماز سے پہلے اٹھو تو کرلی کرنے کے بغیر تھوڑا سا لب لگا کے اپنے انگلی پہ تو ان چہرے پہ جہاں جہاں پنبلز نکلے ہیں دانیں نکلے ہیں وہاں پہ لگا لیں تو انشاءاللہ جب ہمیں یاد آتا ہم یہ کرتے تو وہ دانیں ختم ہو جاتے اور بغیر نشان چھوڑے ہوئے یعنی یہ دیکھئے کہ موہ کے اندر کتی تضابیت کہ اس کی وجہ سے چہرے کے اوپر سکن پر نکلے والے پمپل جوتے وہ ختم ہو جاتے تھے اور دوسری جانب اگر موہ میں کوئی چیز موجود رہے گی تو اس کے وجہ سے بدبو بھی پیدا ہوگی تو جب ہم دا تہی صاف کرتے تو وہ بدبو دوسروں کی طرح بھی جاتی ہے اور وہ بھی ناغواری سے احسوس کرتے ہیں تو دیکھیں کسی وجہ سے کہ حفظانِ صحت کے بارے میں اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا بیماری کی جیسیم کھانا کھاتے وقت بہ آسانی ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اس میں کھانے کے علاوہ بھی ہمارے ہاتھوں کا کردار بھی بہت زیادہ ہے تو یہ دیکھیں کہ صفائی کے حوالے جللہ کرسو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دونا برکت کا باعث ہے اور یہ دیکھیں کہ یہاں تک ہاتھ دھونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں شامل فرمایا اور بتا دیا کہ ہاتھ دھویا کرو اس سے صفائی کا عمل بہتر ہوتا ہے اور کھانے سے قبل اگر ہاتھوں کو دھو کر ہم اس کو کسی چیز کے ساتھ صاف کرتے ہیں یعنی ٹاول یا کسی کپڑے کے ساتھ تو یہ دیکھیں کہ اس کپڑے کی وجہ سے یا اس ٹاول کی وجہ سے جراسیم دوبارہ ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ ضرور ممکن ہو سکتا ہے کہ جس کپڑے سے یا ٹاول سے ہم نے ہاتھ صاف کیے تو اس پر پہلے سے جراسیم موجود ہو اور وہ ہمارے ہاتھ صاف کرنے کی وجہ سے اور ہمارے ہاتھوں پر چمر جائیں اور کھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں داخل ہو جائیں تو یہ دیکھئے کہ اسلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے کیا بتاتا ہے کہ کھانے سے قبل دھونے والے ہاتھوں کو کسی کپڑے سے صاف نہیں کرنا چاہیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے جس کا نفرم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھالے تو اپنے ہاتھوں کو چارٹنے سے قبل نہ پہنچے اور ان کا اپنا معمول بھی یہی تھا اور یہ دیکھئے کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو ضرور دھوڑا چاہیے اور اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہمیں ملتی ہے جس کا مفرم کچھ یوں ہے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر کسی شخص کے ہاتھ پر چکنہیں لگی ہو اور وہ اسی حال میں اسے دھوڑ بیار سو جائے اور اسے اسے کچھ نقصان پہنچے تو وہ اپنے آپ کو ہی برا کہیں یعنی اپنا ہی قصور سمجھیں کہ ہاتھ دھوکہ نہیں سویا تھا اور یہ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برطن میں سانس لینے سے منع فرمایا اور یہ دیکھئے کہ اسلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا کھانے ایک پینے کا برطن ہے تو اس کو ڈھام کے رکھیں اس کو کھولانا چھوڑیں اور یہ دیکھئے کہ کوئی بھی کھانا یعنی اپنا آپ پانی پیدے تو اس میں سانس لینے سے بنا فرمایا گیا کیونکہ اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جعاسم جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ بیمار نہیں ہے لیکن کوئی ایسا بندہ جو بیمار ہو وہ پانی پیئے اور پانی پینے کے ساتھ اس پانی پینے والے برتن میں سانس لیں اور اس کی وجہ بعد میں کوئی ایسا بندہ پیئے جو صحت مند ہو تو وہ جیسے اس کی جسم میں چلے جائیں تو یہ نقصان دے ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفروم کچھ یوں ہے حضر عبداللہ بن عبیقت آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیئے تو برطن میں سانس نہ لے اور سیدنا عبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برطن میں سانس لینے سے اور اس میں پھوکنے سے منع فرمایا ہے اور یہاں پر ایک چیز میں اور آپ کو بیان کر دیتا ہوں اگر کوئی چیز گرم ہو تو اس کو پھوک مار کے ٹھنڈا کرنے سے بھی منع فرمایا گیا اور اس کے بارے میں بھی اطباہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں جناسی مجانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو دیکھئے کہ اسلام نے ہمیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی ہر چیز کے بارے میں ہماری تعلیم فرمائی تو باہر کر ان ساری چیزوں کا لبے لباب یہ ہے کہ ہمارے نبی دوجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے جن میں بدبو ہو اگرچہ وہ حلال ہو حلال ہونے کے باباچوں جن چیزوں میں حیک ہوتی ہیں آپ استعمال نہیں فرماتے تھے اور اسی طرح قلی جی کے بارے میں بھی ہمیں جو طریق بیان کرتی ہے کہ اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کھاتے تھے اس کی وجہ کہ قلی جی خون سے بنی ہوئی چیز ہے اور اس میں ٹیک ہوتی ہے لیکن دیکھئے حلال ہے ہر بندہ کھا سکتا ہے لیکن ہمارے نبی دوجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھائی تو یہ چیزیں میں نے دو آپ کو بیان کی ہیں جو ہمارے اسلام ہمیں سکھلاتا ہے اور یہ بات بھی کنفرم ہے اگر ہم اسی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں یا ڈویلپ کرتے ہیں جو ہمیں اسلام تلیمات دیتا ہے تو یقین کیجئے گا ہماری صحت اور ہماری عمر دونوں ہی بہترین ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بیہنوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور جو بیمار ہیں ان پر اپنی رحمت کریں آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے زور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئرزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ